تو دوستو آج ہم بات کر رہیں گے ریلائنس انفرا کے سٹاک کے بارے میں آر آئی 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 کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این ریجسٹرن دیکھنے کو بھی سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں کہ ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملنا تھا پہلے ہم کو سٹاک میں ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا تھا لیکن پھر سٹاک نے یہاں پر ریجسٹرنس لیا جس کے بعد سے ابھی آگئین ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتار گرابر دیکھنے کو مل لیا ابھی آگئین ہم شوئی سٹاک میں لو ور لو لو ور ہائی والا پیٹرن یہاں پر again دیکھنے کو ملنا ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شتاک میں 0.11% کی یہاں پر گراورت دیکھنے کو ملیا تو یہاں سے ابھی ہم یہاں سٹاک میں بات کریں اگر ہوا بھی سٹاک میں اور گراورٹ آتی ہے تو یہاں سے بھی اور گراورٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شتاک ہے 10801 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک ہے 1095 اور 986 سکھ کے لیولز بھی یہاں سے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اب اگر شٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے اب ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس شٹوک میں 1260 کا پہلا یہاں پر ریجشن دیکھنا ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو شٹوک ہے 1328 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دینی آزم کو شٹوک میں آگے ہیں ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنا مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں بھی شٹوک ہے 1454 دینی آزم کو شٹوک میں 1600 اور 1800 تک کے لیولز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر ذہان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنے گا